ہاں تو سامائن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہباس سے سامائن آج ہم آئے ہیں بہستی زیور کا آپریشن پارٹ نمبر ون ون میں یعنی کی لیون گیارہ تو پارٹ نمبر گیارہ میں انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں جو رمضان کے تعلق سے بات ہے رمضان کا پاک مہنہ اور اس میں ایسے مسلم اصائی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو معاف کریں آمین سبح آمین تو یہ تھا بہستی زیور کا آپریشن نمبر گیارہ ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ بہستی زیور ہے اور اس کا جو حصہ ہے وہ ہے تیسرا حصہ اور اس کا جو صفحہ ہے وہ ہے ایک سو ساٹھ اور جو اس کا باب ہے یہ چپٹر ہے وہ ہے سہری کھانے اور افتار کرنے کا بیار اس میں جو مسئلہ نمبر دو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سہری نہ کھائی اٹھ کر ایک آگ پان ہی کھا لیا تو بھی سہری کھانے کا سواب مل گیا اللہ ہوتا ہے بھائی سہری تو آدمی اس لئے کھاتا ہے کیونکہ بھائی یہ سنت ہے اور سہری میں ایسی چیز کھانا چاہیے جو حلال ہو جائز ہو اور اسے انسان کو طاقت آئے لیکن یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سہری نہ کھائی اور اٹھ کر ایک آگ جو پان ہوتا ہے وہی کھا لیا تو بھی سہری کھانے کا سواب مل گیا اللہ ہوتا پان کھانے کا سواب وہ بھی تمباکو والا پان اللہ ہوتا ہے تمباکو نشاور چیز یہ اسلام میں حرام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں ایسی چیزیں کھاتا تھا جس سے نشاہ آئے چکر آئے انسان کے جو جو اکل ہے دماغ ہے وہ مارا جائے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے اور زیادہ مقدار بھی حرام ہے تو یہاں تو بقیدہ جو حرام چیز ہے اس کے اوپر مولانا اشرف عزیتھامی صاحب بتا رہے ہیں کہ سواب ملے گا یعنی کہ اگر کوئی عورت ہے یا کوئی آدمی ہے بیشتی زیور پر عمل کرنے والا وہ سہری میں اٹھا اور وہ بھائی جو سہری ہے وہ نہ کھائے اور اٹھ کر اگر اس نے پان کھا لیا تمباکھو والا تو بھی سہری کھانے کا سواب اس کو مل گیا اللہ حبت اب لوگ کہیں گے یا رفو بھائی یہاں پہ تو کھالی اتنا اترا ہوا ہے کہ اٹھ کر ایک آدھ پان کھا لو یعنی کہ پان کھانے کا ہے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تمباکھو والا پان آئیے دیکھتے ہیں اسی کے نیچے ہے مسئلہ نمبر چار اس میں اترا ہوا ہے کہ اگر سہری بڑی جلدی کھانی مگر اس کے بعد پان تمباکھو چائے پان بڑی دیر تک کھاتی پیتی رہی جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر ڈالی تب بھی دیر کر کے کھانے کا سواب مل گیا اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو دیر کر کے کھانے کا حکم ہے اللہ حکم یہ دیکھتے تمباکھو کا الفاظ آ گیا پان تمباکھو چائے پان مطلب یہ پان تمباکھو چائے پان یہ سب کیا معاملہ چل رہا ہے بھائی یہ کیا ہے یہ دین اسلام ہے کہ کیا ہے بھائی دین اسلام میں جو عورتیں ہیں ان کو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ چائے پان اور تمباکھو کھانے کی بھائی خصوصاً یہ عورتوں کی کتاب ہے جو بھائی یہ بھائی کی زیور ہے یعنی کی جنت کا زیور ہے جو مولانا اشرف علی تھامی صاحب نے عورتوں کے سارے مسئلے مسئلے اس میں حل کر دیئے تھے یہ وہ کتاب ہے اس میں عورتوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو پان ہے اگر سہری اگر نہ کھائی اور اٹھ کر ایک آت پان ہی کھا لیا تو بھی سہری کھانے کا سواب اس کو مل گیا یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے ہم بھائی جو حلال چیز ہے اس کا سواب اللہ سبحانہ وتعالی دے گا نا نہ کی پان تمباکو کا سواب دے گا ان کو تو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی سہری میں پان بیڑی تمباکو چائے ہکا یہ سب کرتا ہے تو رمضان کا ایک مہینہ اس کو مل لائے وہ اس مہینے میں اپنے اوپر کابو پا کے جو پان ہے تمباکو ہے یہ سب اس کو جو عادتیں اس کو چھوڑ دے اور یہاں تو بقاعدہ جو عادتیں اس کو چھوڑنے کے لئے تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سہری نہ کھئے اور اٹھ کر ایک آج پان بان چبا لیا اور کھا پی لیا بڑیا پان کا مجھا لے لیا تو بھی سہری کھانے کا سواب اس کو مل گیا اللہ اکبر اس تک فر اللہ اور آگے یہاں نہیں ختم ہوئے بلکہ پان کھانے پہ بھی اگر وہ دیر تک پان بان چبا رہیے تمباکو پھا کریے اور چائے بھی پی رہیے پھر پان کھا رہیے اور اس طرح کھاتی پیتی رہے تو دیر تک اس کو سہری کرنے کا سواب بھی ملے گا واہ واہ کیا سواب کھانے کا ذریعہ بتایا ہے مولانا اسکر فلیتانی صاحب نے آئیے یہ اس میں لکھاوا ہے کہ اگر سہری بڑی جلدی کھا لی یعنی کہ سہری سے مانا یہاں پہ کیا ہے کہ جو آم کھانا ہے ٹھیک ہے جو مطلب جو طاقت کی چیزیں ہیں بھائی روٹی ہے پراتھا ہے انڈا ہے لچھیں ہیں ٹھیک ہے یا میرے پہ بریانی ہے سالن ہے کورما ہے یا دودھ ہے یا جوس ہے یا میرے پہ پنیر ہے خجور ہے یا جو کھانے پینے کے جو اناج ہے جو حلال ہے وہ بولتے ہیں سہری کہ اگر آپ نے میرے پہ جو حلال کھانے سے جو سہری آپ نے اگر کھا لی ہے تو اگر بڑی جلدی آپ نے سہری کھا لی ہے مگر اس کے بعد جو پان ہے تمباکھو ہے اور پھر چائے پھر پان مطلب کتنے پان کھاتے ہیں پنواری عورتیں ہیں کیا میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چلیے اللہ سبحانہ تعالی حداد دے تو اگر سہری بڑی جلدی کھا لی ہے مگر اس کے بعد پان تمباکھو چائے پان بڑی دیر تک وہ کھاتی پیتی رہی جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر ڈالے تب بھی دیر کر کے کھانے کا سواب مل گیا اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو دیر کر کے کھانے کا حکم ہے اللہ مطلب یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے نزدیک وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آدمی جو کھانا پینا جو میرے بھائی جو جو طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتا پیتا ہے وہی حکم جو پان ہے تمباکو ہے اس پہ بھی لاغو ہوگا اللہ تو میری پیاری بہنوں اس مسئلے پہ بلکل عمل نہ کریں میں آپ کا چھوٹا دینی بھائی افکو خان اپنی دیوبندی ماں سے بہنوں سے اور جو دیوبندی آدمی ہیں یا کوئی بھی انسان ہے چاہے وہ دیوبندی ہو بھرلوی ہو اہل حدیث ہو کوئی بھی انسان ہو رمضان کا یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اگر کوئی سگرٹ پیتا ہو تو اس کو پینا چھوڑ دے اگر کوئی جو پان ہے پان کھاتا ہو اس کو کھانا چھوڑ دے اگر کوئی بھائی جو یہ گھٹکا ہے تمباکو ہے مسالہ ہے بیڑی ہے یہ سب اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس رمضان کے ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے وہ خود پہ کابو پاک کے اس کو چھوڑ دے نہ وہ سہری میں کھائے نہ وہ اور نہ ہی وہ بھائی روزہ اسکار کے بعد کھائے تو یہ پان تمباکو اس کا سیون بلکل نہ کریں یہ اسلام میں بھی منع ہے اور جو میرے بھائی جو دیش کا قانون ہے وہ اس کے خلاف میرے بھائی آندولن کر رہی ہے کہ اس کو نہ کھاؤ جب میرے بھائی کوئی انسان دیکھتا ہے مووی دیکھتا ہے تو مووی کے سٹارٹنگ میں بھائی یہ چیز بتاتے ہیں کہ جو یہ جو یہ سگرٹ ہے گھرم پان ہے یہ کرنا صحت کے لیے ہانی کارک ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے جو تمباکو ہے اور یہ تمباکو والا پان ہے بیڑی ہے سگرٹ ہے اس کو نہ کھائیں اس سے بیماری آ سکتی ہیں سرکار نے بقاعدہ جو یہ تمباکو ہے اور جو بھائی جو یہ مسالے آتے ہیں ٹھیک ہے گھٹکہ آتا ہے اس کے پیکٹ پہ بقاعدہ میرے بھائی انسان کا خوٹو بنا کے رکھا ہے کہ دیکھو اس کو اس کو مو کا کینسر ہو گیا اللہ اکبر اللہ یہاں تک جو میرے بھائی جو بچھو ہے بچھو بنا کے چھاپتے ہیں کہ اس کو نہ کھائیے زہر ہے اس میں یا آپ کی صحت کو یہ فائدہ کبھی نہیں پہنچائے گا نقصان پہنچائے گا اور جب یہ اسلام میں منع ہے جو ہمارے جو اچھے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یہ پان تمباکو بیڑی سگریٹ ہکا اس کو پسند نہیں کرتے تو اس کو دین یہاں پہ کیسے بنا دیا گیا کہ ایک آت پان ہی کھا لیا تو بھی ان کو سہری کھانے کا سواب ان کو ملنا ہے یہ پان تمباکو یہ سب کھانے سے کہ میرے بھائی سواب ملتا ہے یہ کون سا دین ہے بھائی یہ آسمانی دین تو نہیں ہے یہ اللہ سبانہ تعالیٰ کا دین تو نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دین نہیں ہے یہ مولانا اشرف علی تھانی صاحب کا دین ہوگا اللہ سبانہ تعالیٰ مولانا اشرف علی تھانی صاحب کو ماف کریں اور میری کیاری بہنوں یا میرے بھائیوں جو بھی میرے بھائی پان بیڑی تمباکو بھٹکا مسالہ سگریٹ جنگی بھر کے لئے اس کو چھوڑ دیں اس سے پیسو کی بربادی ہوتی ہے جان کو نقصان پہستا ہے سہت اس کی خراب ہوتی ہے دات اس کے بیکار ہو جاتے ہیں مت کھائیں پان تمباکو بیڑی سگریٹ اس سے کوئی سواب نہیں ملے گا گناہ ملے گا گناہ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مکرو ہے مکرو ہے اور اسراف ہے اللہ سبحانہ وطالہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ